موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.4 اور کوسشن نمبر 4 کوسشن نمبر 4 میں ہمیں دو پیرامیٹرک ایکویشنز کیون ہیں جو کہ میں یہاں پر لکھتے تھا ہوں دونوں پیرامیٹرک ایکویشنز ایک ہے ایکس ایس ایکول ٹو وان ونس تی سکر ڈیوائیڈ بائی وان پلس تی سکر اور سیکنڈ ون ہے وائی ایس ایکول ٹو ٹو ٹی ڈیوائیڈ بائی وان پلس تی سکر یہ دونوں پیرامیٹرک ایکویشنز ہمیں گیون ہیں تو یہ میں لکھتا ہوں کہ یہ گیون ہیں اور ساتھ میں ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ ہم نے ایک ایکویشن کرنی ہے صحیح ہے ایکویشن ہے وائی ڈی وائی اوہ ڈی ایکس پلس ایکس ایکول ٹو یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو پروف ہم نے اس ایکویشن کو پروف کرنا ہے شو کرنا ہے ٹھیک ہے تو جو ہمیں گیون پیرامیٹرک ایکویشنز ہے ان کو یوز کرتے ہوں میں نے اس ایکویشن کو پروف کرنا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جس طرح سے پچھلی ایکسرسائز میں ہم نے ایکویشنز پروف کی تھی اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اس میں اس ایکویشن میں کیا موجود ہے is دیکھیں ہم نے اس میں dy by dx find کیا تھا اسی طرح سے اس سے بھی dy by dx find کرتے ہیں صحیح تو چلیں dy by dx find کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے ہمیں x کا x والی equation اس کا derivative لینا پڑے گا with respect to t کیونکہ x جو ہے وہ کیا ہے t کا function ہے ٹھیک ہے تو اس کا derivative with respect to t لینا پڑے گا پہلے d by dt of x is equal to d by dt of one minus t square divided by one plus t square صحیح تو اس کو solve کرتے ہیں اس کا derivative find کرتے ہیں dx by dt is equal to quotient rule لگے گا one plus t square کا square اور one plus t square into one minus t square کا derivative one minus t square کا derivative minus 2t آئے گا میں direct derivative اس کا لکھ رہا ہوں اچھا minus one minus t square into one plus t square کا derivative 2t آئے گا وہ اس کی بھی value میں نے direct لکھ دی تو اس کو simplify مزید کرتے ہیں d x by d t is equal to minus 2t اس میں سے common آرہا ہے ٹھیک ہے minus 2t جو ہے اس term میں بھی ہے پہلی term یہ ہے اور یہ second term ہے ان دون میں 2t common آرہا ہے تو ہم common لے لیتے ہیں باہر 2t اور اندر کی اٹمز بھیجتی ہیں minus 2t common لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو one plus t square plus one minus t square اور divided by same جو پہلے سے ہے one plus t square کا whole square اچھا اب یہاں پر دیکھیں t square positive ہے اور یہ negative ہے یہ دون آباس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کو اور اس کو cancel کر دیتے ہیں اور one plus one two بن جائے گا اور two multiply ہو کر اس کے ساتھ minus 40 بنا دے گا تو minus 40 divided by one plus t square کا whole square یاد چکے ہیں ہمارے پاس dx by dt صحیح ہے تو اس کو equation number one کہہ دیتے ہیں اچھا اسی طرح سے اب ہمارے پاس جو y موجود ہے y کی equation y is equal to 2t divided by one plus t square تو اس کا بھی ہم differentiate کرتے ہیں اس equation کو with respect to t کیونکہ y جو ہم ہم دیفرینشیٹ کریں گے d by dt of y is equal to t over dt of 2t divided by one plus t square اچھا اچھا دیکھیں اس میں بھی quotient rule apply کریں گے ٹھیک ہے دو functions آپ میں divide ہو رہے تو dy by dt is equal to one plus t square کا square one plus t square into derivative of 2t is 2 minus 2t اسی طرح سے آجائے گا into one plus t square کا derivative 2t ٹھیک ہے میں اس کے derivatives لگتی ہے ان کی values لگتی اب اس کو simplify کر لیتے ہیں یہ پہنے گا 2 into one plus t square 2 into one plus t square minus 4t square اچھا اب divide it by one plus t square whole power square ٹھیک ہے اب اس میں سے numerator میں سے 2 کامل لے لیتے ہیں تو یہ بنے گا one plus t square minus two t square divided by one plus t square کی power square اچھا اب یہ دیکھیں تو minus two t square plus two t square رہیے one minus t square بن جائے گا two into one minus t square divided by one plus t square کی power whole square تو یہ ہمارے بس آ چکی ہے d y by dt کی value ٹھیک ہے dx by dt کی value بھی آ چکی ہے d y by dt کی value بھی آ چکی ہے تو ہم نے find کرنا d y by dx جس طرح سے پچھلے question میں ہم نے find کی ہے d y by dx chain rule apply کر کے اسی طرح سے یہاں پر بھی apply کرتے ہیں ھیک ہے d y by dx is equal to ھوگا d y by dt multiply dt by dx صحیح ہے تو اب ہمیں ایک تو d y by dt کی value چاہیے جو کہ ہم find کر چکے d y by dt جو کہ two کا hole ملٹیپلائے dt by dx dt by dx کی value کیا ہے dx by dt ہم find کر چکے ہیں dx by dt اس کو الٹ کر دیتے ہیں اس equation کو denominator کو numerator بنا دیتے ہیں اور numerator دیتے ہیں تو dt by dx آجئے گا تو یہاں سے ہم لکھتے ہیں dt by dx is equal to بنے گا one plus t square divided by four t اور ساتھ میں minus ہے صحیح ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس dt by dx کی value تو اب اس کو put کر دیتے ہیں ان میں تو یہ value ہے minus minus one plus t square کا square divided by minus 40 تھا ٹھیک ہے تو یہ minus جو ہے اس کو ہم شروع میں لگ دیتے ہیں کیونکہ یہ اس کے ساتھ ملٹیپلی آ رہا ہے تو یہ minus آ جائے گا اچھا اب دیکھیں اس کو simplify کر لیتے ہیں تھوڑا تو one plus t square کا س جو ہے اس تو 2 جو ہے اس سے cancel ہو کے 2 t اس کو بنا دے گا جو ہمارے پر باقی terms بچی ہیں وہ minus into one minus t square divided by 2 t ٹھیک ہے تو اب اس کو مزید اور تھوڑا modify کرتے ہیں ہمارے پر d y by dx تو آ چک ہے d y by dx جو کہ اس کے equal ہے جبکہ ہم نے جو show کرنا ہے ہمیں کوئسن میں جہاں کہا گیا کہ ہم نے show کرنا ہے وہ تو ہے d y by dx into y plus x is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہ ہم نے show کرنا ہے اس کو کس طرح سے ہم بناتے ہیں دیکھیں اگر میں ہمیں جو x is equal to کیا ہے 1 minus t square divided by 1 plus t square تو یہاں سے ہم کہہ سکتے کہ 1 x یا 1 minus t square is equal to x multiply by 1 plus t square صحیح ہے تو 1 minus t square کی value یہ ہے تو ہم یہاں سے اس کو 1 minus t square کی جگہ یہ پوٹ کر سکتے ہیں اس کی value تو ہم put کر دیتے d y by dx is equal to minus کو یہاں پر رہنے دیتے تو یہ بنے گیا x into 1 plus t square divided by 2t پہلے سے موجود ہے تو یہ ہم نے لکھ دیا صحیح ہے تو اب یہ دیکھیں 1 plus t square divided by 2t کس کے equal ہے 1 plus t square divided by 2t آپ اگر question میں دیکھیں تو y ہمیں given ہے y is equal to 2t divided by 1 plus t square ہے ٹھیک ہے اس کو اٹھ دیں تو 1 over y is equal to 1 plus t square divided by 2t تھا بن جاتا ہے صحیح ہے تو یہ دیکھیں 1 plus t square divided by 2t ہے تو مطلب کہ یہ 1 over y ہے تو اس کی جگہ ہم 1 over y لگ دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا dy over dx is equal to minus x into 1 over y صحیح ہے تو یہ minus ہے نہیں بلکہ dot ہے ٹھیک ہے تو x into 1 over y اب y کو میں یہاں پر divide ہو سائٹ پہ left سائٹ پہ لے جاتے ہیں تو multiply کر دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا dy by dx into y ٹھیک ہے تو is equal to minus x ہے صحیح ہے کیونکہ y تو جا چک ہے left side پہ تو ہم اس minus x کو ہم اس کو بھی left side پہ لے جاتے ہیں تو یہ بن جائے گا y dy dx plus x is equal to یہاں رائٹ سیٹ پہ کچھ بھی نہیں بچا تو یہاں پہ 0 بن جائے گا تو آپ وہ equation دیکھیں جو آپ نے approve کرنی y dy dx plus x is equal to zero y dy dx plus x is equal to zero تو ہم نے وہ دونوں parametric equations use کی ان کا derivative لیا ان کو modify کی ا ٹھیک ہے تھوڑا simplify کی تو پھر ہمارے پاس وہ equation بن کی جو ہم نے approve کرنی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے question number four complete کیا اس کے بعد ہم question number five پہ آتے ہیں question number five میں کیا ہے question number five ہے differentiate 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 کس کو differentiate کرنا x minus one over x square میں question number five کا part one کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو ہم نے differentiate کرنا with respect to x power four صحیح ہے پہلے ابھی تک تو ہم with respect to x کرتے ہیں differentiate سب کو صحیح ہے یا پھر t سے ہم نے differentiate کیا یا with respect to theta differentiate کیا ابھی تک تو اب اس کو ہم کس طرح سے کرتے ہیں تو chain rule ہم use کریں گے اس میں سب تو اس میں use of chain rule آجے گا تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو let کر لیتے let u is equal to x power 4 صحیح اس کو میں لیت کر لیا x power 4 کو u equal let کر لیا اور ساتھ میں اس فنکشن کو بھی let کر لیتا ہوں let y is equal to x square minus 1 over x square صحیح ہے تو یہ میں نے let کر لیا دونوں کو y let کر لیا ٹھیک ہے فنکشن کو اور with respect to جس کے کرنا ہے اس کو میں u let کر لیا اچھا اب دیکھیں y kis کا function x x کا d y by dx کرتے d y by dx is equal to derivative of x square minus derivative with respect to x of x power minus 2 ہو جائے گئے یہ یہ نیچے denominator x power 2 ہے تو اوپر جا کے x power minus 2 ہو گیا تو اس کو ہم اس کا derivative فائنڈ کر لیتے ہیں تو یہ power لگ گئے تو 2x آجائے گا اور اس پہ power لگ گئے گا تو یا minus into minus 2 x کی power minus 3 تو نیچے لے جائیں گے x power 3 ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ بنے گا 2x plus 2 over x cube is equal to dy by dx یہ derivative ہمارے پاس آگیا dy x ٹھیک ہے ہم نے تو فائنڈ کرنا dy over dx 4 ٹھیک derivative with respect to x 4 اس کا derivative مطلب کہ ہم نے فائنڈ کیا کرنا dy y اس کا derivative فائنڈ کرنا with respect to dx 4 یہ یہ ہم نے فائنڈ کرنا صحیح ہے تو ابھی تک تو ہم نے کیا فائنڈ کیا d over dx 4 dx ڈ y over dx ہم نے فائنڈ کیا اب دیکھیں دوسرا جو ہمارے پاس equation u is equal to x power 4 اس کو یہ یہ جہاں پر u جو ہے وہ کس کا function x کا function تو اس کو differentiate کرتے تو u اس equation کو with respect x differentiate کریں گے تو u is equal to کیا ہے u is equal to ہے u is equal to x power 4 صحیح ہے تو اس کو differentiate کر لیتے u is equal to with respect to x ہم differentiate کریں گے تو یہ بنے گا du by dx is equal to d by dx of x power 4 صحیح ہے تو اب derivative اس کو find کر لگتے ہیں تو یہ بنے 4 x cube ٹھیک power rule apply کرنے کے بعد du by dx کی value آگئی ہمارے پاس ٹھیک اب دیکھیں ہم نے find کرنا ہے d over dx 4 of y یہ ہم find کرنا ہے ہمارے پاس کیا d y over dx ہمارے پاس آ چکے اور ہمارے پاس آ سکے d u by dx تو یہاں سے ہم d y over du find کر سکتے ہم نے find تو یہ کرنا d y over dx 4 صحیح ہے x4 کیا چیز x4 ہم نے پہلے let کیا تھا u کے equal ٹھیک ہے مطلب کہ ہم d y over du find کرنا ہے x4 جو ہے u کے equal ہے تو یہاں سے ہم کہہ سکتے d y over du find کرنا ہے تو d y over du کس طرح سے آئے گا d y over du برابر آئے گا d y over dx کیونکہ ہمارے پاس d y over dx آ چکے into dx by du جبکہ ہمارے پاس d u by dx ہے تو du by dx کے value ہے اس کو ہم ملٹا کر دیتے ہیں تو dx by du بن جائے گا تو یہ کہاں پر ہے یہاں پر یہ یہاں سے دیکھیں تو ہم اس کو کہہ dx by du is equal to 1 over 4 x cube بنتا ہے تو یہ value اس میں put کر دیتے ہیں پہلے تو dy over dx کی value put کرتے ہیں dy over dx کی value کہاں پہ ہے 2 x plus 2 over x cube 2 x plus 2 over x cube یہ ہے dy over dx کی value صحیح ہے تو اس کے ساتھ multiply out اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں 2 2 to the 4 صحیح ہے تو یہ اب مزید اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں بن جائے x power 4 کیونکہ اس کا calcium لے لیتے ہیں صحیح x power 4 plus 1 divided by x cube بن جائے گا اس کا میں calcium لے لیا into کیا ہے 1 over 2 x cube صحیح ہے اب اس کو آپ اس ملٹیپلا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے numerator numerator سے ملٹیپلا ہو جائے گا denominator سے تو x power 4 plus 1 جو 1 کے ساتھ ملٹیپلا ہوگا تو x power 4 plus 1 ہی آجے گا divided by x cube 2 x cube 2 x 6 کیونکہ دونوں variables same ہیں ان کی powers اپس میں ایڈ ہوں گی 3 plus 3 6 ہو گیا تو یہ ہمارے پاس value ڈ y over d u کی صحیح ہے تو u kis equal ہم نے لیٹ سکتے ڈ y over d u کی جگہ dx power 4 is equal to ہے kis x power 4 plus 1 divided by x 2 x power 6 کے صحیح ہے تو یہی ہم نے find کرنا تھا derivative of y with respect to x power 4 اب یہ دیکھیں y ہے kis equal ہم نے لٹ کیا تھا x square minus 1 over x square کے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے d over dx 4 ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو ابھی ہم نے لکھا d over dx 4 y kis kis ہے y ہم نے لٹ کی تھا x square minus 1 over x square x square minus 1 over x square جو equal آ چکا ہے x power 4 plus 1 12 by 2 2x power 6 صحیح تو یہی ہم نے find کرنا تھا اس کا derivative with respect to x power 4 صحیح جو کہ آ چکا x power 4 plus 1 divided by 2x power 6 تو یہ question number 5 کا ہم نے part 1 solve کیا اس کے باقی parts بھی بالکل اسی طرح سے solve ہوں گے ٹھیک ہے مختلف ہمیں کہا گیا کہ ایک function کا دوسرے function کے respect سے derivative find کریں تو اس میں سارا اسی طرح سے procedure ہے تو یہاں پر ہمارا question number 5 end ہوتا next میں question number 6 دیکھتے ہیں